اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو بولٹ ہولز بنانا سکھاؤں گا دیواروں پہ اگزامپل کے طور پر یہ ویڈیو چیک کریں اب یہ جو بولٹ ہولز ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ سکھاؤں گا یہ بولٹ ہول بنانے کے لیے آپ کو ٹریکنگ آنا چاہیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں ٹریکنگ سکھایا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا وہ پہلے آپ دیکھ کے آئے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں بولٹ ہولز بنانے کے لیے آپ کے پاس ایکشن ایسنشل کا ہونا لازمی ہے ایکشن ایسنشل ٹو جو ہے وہ ویڈیو کو پائلٹ کا ایک پروڈکٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکشن موویز میں بہت سے ایفیکٹس ہم لوگ اس طرح کی پروڈکٹ سے بناتے ہیں اب میں ایکشن ایسنشل ٹو کے فولڈر میں آؤں گا اور ادھر سے ٹیکچٹر والے فولڈر میں آؤں گا ادھر ہے بولٹ ہولز بولٹ ہول آپ کو آسانی سے گوگل سرچ پہ بھی مل جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو فوٹیجز ہمیں چاہیے ہوگا وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ کو ملے اس وجہ سے آپ کو ایکشن ایسنشل ٹو یوز کرنا ہوگا اس کے بعد میں آؤں گا وال ہٹ وال ہٹ میں یہ ہے وال ہٹ فرنٹ مجھے یہ ہی چاہیے اور اس کو آفٹر فیکس میں ڈرائگ کروں گا اس کو ہائٹ کرتا ہوں بولٹ ہول کو سکرین پہ رکھتا ہوں اسے چوٹا کروں گا کتنا اور اس کے اوپر والے لیئر پہ میں اس وال ہٹ کو رکھوں گا اس کو ڈرائگ کر کے اس پہ رکھتا ہوں اگر ہم اسے پلے کریں آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح ہم لوگ وال ہٹ بنا سکتے ہیں یہ جو بولٹ ہول ہے اس کو ایک فریم بال میں رکھیں اب ہم اپنے ویڈیو لیئر کو وہ کرتے ہیں انیبل کرتے ہیں میں دیکھوں میں نے کدھر رکھنا ہے میں ادھر رکھوں گا نہیں میں تھوڑا پہلے رکھوں گا یہ میں نے ایک بولٹ ہول بنا تو دیا ہے لیکن اسے ٹریک کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ یہ ویڈیو پہ فلوٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولٹ ہول کیمرے کے پہن ہوتے ہوئی وہ بھی ہل رہا ہے تو ہم ٹریک کر کے اسے اس دیوار پہ چپکائیں گے اب اس ویڈیو میں ہمارے پاس ٹریکنگ پوائنٹس ایک جگہ پہ نہیں ہے مطلب فریم آؤٹ ہوتا ہے فریم سے اچھا کسی چیز کو ٹریک کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک نل اوبجیکٹ بنائیں رائٹ کلک کریں اپنے ٹائم لائن پہ نیو اینڈ نل اوبجیکٹ نل اوبجیکٹ نل اوبجیکٹ بنے گا اس نل اوبجیکٹ پہ ہم لوگ اپنے ٹریکنگ کے ڈیٹا ہے اس پہ اپلائی کریں گے پھر ہم جس چیز کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں مطلب بلٹ ہول کو ٹریک کرنا چاہتے تھے تو ہم اسے پیرنٹ کریں گے اس نل اوبجیکٹ کے ساتھ ٹریک کرنے کے لیے آپ ویڈیو لائر میں جائیں گے اپنے ویڈیو پہ ڈبل کلک کریں ادھر نہیں ہوگا کمپوزیشن میں ہے ہم ویڈیو لائر میں آئیں اور ادھر سے آپ نے ٹریکر کے ونڈو کو اوپن کرنا ہے اگر یہ اوپن نہیں ہے تو آپ ونڈو مینیو میں آئیں گے مینیو میں آئیں اور ادھر سے ٹریکر کو اوپن کریں اس کے بعد ٹریک موشن پہ کلک کریں اس طرح کا ایک ٹریکر پوائنٹ بنے گا ہوئے ہیں اب میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اس ٹریک پوائنٹ کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا تھا کہ آپ جس چیز کو ٹریک کرنا چاہتے اس باکس کے اندر رکھیں اس کراس پہ رکھیں یہ جو کراس ہے یہ ٹریک کرتا ہے اور ٹارگٹ ایریا جس میں آپ اس ایریا کو اس ٹارگٹ پوائنٹ کو سرچ کرنا چاہتے اس باہر والی باکس میں آئیں اس ویڈیو میں میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ایک اچھا ٹارگٹ پوائنٹ ہے اب یہ جو ہے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے لیکن یہ دراؤٹی ویڈیو نہیں ہے یہ کٹ جاتا ہے ادھر تک ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے مطلب فریم میں یہ نہیں ہے ڈوٹ لی اب یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اگر ہم اس کو ٹریک کریں تو میں اپنے ٹریک پوائنٹ کو ادھر لاؤں گا اس پہ اس پہ رکھوں گا اب اس پلس کو جدر رکھیں گے یہ پلس جو ہے یہ چیز ٹریک ہوگا اس کو اندر رکھیں اور پھر ٹریکر میں سے فالورڈ ٹریک کو کلک کریں تو یہ ٹریک کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ ٹریک کر رہے اس پوائنٹ کو ٹریک کریں ٹریک کریں ٹریک کریں چیز ٹریک کریں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں اس پوائنٹ کو آور لیپ کرتا ہوں مطلب اس کے سامنے آ جاتا ہوں تو وہ خراب ہوگا مطلب ٹریک نہیں ہوگا پھر ادھر تک ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کو ادھر ہی سے چینج کر سکتے مطلب اب اس ویڈیو میں ایک اچھا پوائنٹ یہ بھی ہے اس کو بھی ہم لوگ ٹریک کر سکتے تو میں کیا کروں گا میں آلٹ بٹن پریس کروں گا اور اس اندر والے باکس کو اس پہ لے جاؤں گا اس طرح اب میں اگر لاسٹ والے پوائنٹ کو دیکھوں تو اس پہ ایک کیوں اس طرح ہو رہا ہے اگر میں اپنے لاسٹ والے پوائنٹ کو دیکھوں تو اس پہ پلس بنا ہوا ہے یہ اسی ٹریکن پوائنٹ کا پلس ہے مطلب اسی پلس پہ پوائنٹ بنتا جاتا ہے ہر فریم پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس پہ بنے گا میں نے آلٹ پریس کیا تھا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ادھر ہی رہے گا اور ٹریک اب میرا ٹریکر جو ہے اس آبجیکٹ کو کرے گا میں تو بڑا کرتا ہوں اس طرح اب میرا جو وہ ہے ٹریکر وہ اس آبجیکٹ کو کرے گا ٹریک لیکن اس کے پوائنٹ ادھر بنیں گے میں اسے فورورٹ وہ کرتا ہوں ٹریک اب میرا جو یہ ہے ٹریکر اس پوائنٹ کو اچھی طرح ٹریک کر رہا ہے ادھر سے تھوڑا سا مس ہو گیا اس سے اس پوائنٹ سے کیونکہ یہ بلر ہے اگر یہ ٹریک ریزل نہیں دیتا تو آپ مینویلی بھی کر سکتے خود کریں اسے سنگل فریمز کے لیے اس بٹر پہ کلک کریں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ تھا پلس سائن ہے وہ ادھر بنا ہوا ہے مطلب ٹریکنگ کے پوائنٹس ادھر ہی بنیں گے لیکن وہ جو ٹریک کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے اب بولٹ ہولز میں ادھر ڈالنا چاہتا تھا تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ ادھر تک مطلب نہیں ہے اب میں آگے ٹریک نہیں کروں گا اب میں اس ٹریکنگ ڈیٹا کو اپنے نل آبجیکٹ پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں میرے نل آبجیکٹ کا نام ہے نل ون اس ٹریکر کا جو وہ ہے ٹارگٹ ہے وہ نل ون ہے اگر وہ نل ون نہیں ہوتا تو میں ادھر ایڈ ٹارگٹ پہ کلک کرتا ادھر سے اپنے نل کو سلیک کرتا اور اوکی بھی کلک کرتا اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی پہ کلک کریں ایکس این وائی کو چوز کریں اور اوکی پہ کلک کریں اب اگر میں اپنے ویڈیو کو سکرائب کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میرا نل آبجیکٹ اچھی طرح اس پوائنٹ پہ چھپک گیا ہے ٹریک ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ اتنی اچھی طرح نل آبجیکٹ ٹریک ہوا ہے اب آپ اپنے اس بلیٹ ہول کو جدھر رکھنا چاہتے ہیں ادھر رکھیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اپنے بلیٹ ہول کو اس کے ساتھ پیرنٹ کرنا ہے نل آبجیکٹ کے ساتھ بلیٹ ہول اور دوسرا جو ہے وال ہٹ دونوں کو اب اگر میں اسے ہلاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلیٹ ہول جو ہے اب ایسے لگ رہا ہے دیوار پہ چپکا ہوا ہے اب مجھے تھوڑا سا اور کام کرنا ہوگا مجھے خود کو ماسک کرنا ہوگا شرکا amiga جوہاں موسیقی